السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سمسیم ٹی وی ایک بہت سے آپ کو سمسیم ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان کے سابق کپتان سعید احمد انتقال کر گئے اللہ تعالیٰ ہم کی مغفرت فرمائے پاکستان کے سابق کپتان تھے اور پاکستان کو انہوں نے بڑا اچھا سرف کیا فورٹی ون ٹیس میچز انہوں نے پاکستان کے لیے کھیلے تھے اور میں نے اپنا کریئر فورٹی کی ایوریج پر انڈ کیا فائیو ٹیس سنچریز انہوں نے پاکستان کے لیے سکور کی اور ایک ایسے پیریڈ میں پاکستان کے لیے وہ کھیلے تھے نائنٹین سکسٹیز میں جب پاکستان کا وہ بہت برا دور تھا پاکستان کافی میچز ہار رہا تھا اور پانچ ٹیس سنچریز میں سے جنہوں نے پاکستان کے لیے سکور کی تھی اس میں بھی پاکستان ایک میں ہی جیتا تھا لیکن سکسٹیز میں پاکستان کچھ زیادہ جیتا نہیں سکسٹیز میں پاکستان بہت ہارا ہے اور اس مائچ میں جہاں پہ حنیر محمد نے بڑا فیمس 337 رن سکور کی اتھر ٹرپل سنچری سکور کی تھی اور ویسٹ انڈیز کے خلاف انہوں نے ان کے ایک بڑے اچھے پیس اٹیک ہے اگینس جس میں گیری صوبرز لانس گیبز اور گل کرسٹ شامل تھے ان کے اگینس انہوں نے ایک بڑی چیننگز کھیلی تھی بڑی ینگ ایج میں اور ایک سنچری سکور کی تھی اسٹریلیا کے دورے پہ جب وہ گئے تھے 1972 پہ پہلے دو ٹیس میچز انہوں نے کھیلے تھے دوسرے ٹیس میچ میں جو کہ ان کا آخری ثابت ہوا تھا اس میں انہوں نے ایک ہاف سنچری بھی کی تھی اور دوسرے ٹیس میچ میں ان کا ڈینس لیلی سے ایک جھگڑا ہوا تھا ایک لڑائی ہوئی تھی جس کے بعد انہوں نے تیسرے ٹیس میچ میں حسانی لیا تھا کہ ان کو بیک انجری ہے اور پی سی بی نے اس وقت ٹیم منجمنٹ نے ان کو پاکستان واپس بھیج دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ وہ شاید انجری فیک کر رہے ہیں اور ہی نیور پلیڈ اگین فر پاکستان سو ہی وزا لیجنڈ پاکستان کو نے اپنے ٹف ٹائم میں سرف کی ہے پاکستان کے لئے ان کی خدمات کو بھلایا نہیں جا سکتا ان کی ٹیس میچز اور فرس کلاس دونوں میں ایبریج فورٹی تھی اور ان کے لئے ہم دعا ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے ان کو جرد الفیدوس میں عالی مقام عطا فرمائے نمزان کے مبارک مہینے میں ان کا انتقال ہوا ہے ان کے گھر والوں کو سور عطا فرمائے جب بھی پاکستان کرکٹ کی بات ہوگی تو سعید احمد کو سنہری روف میں یاد رکھا جائے گا